سولہ دشت کی صبح پاکستان میں جڑا والا میں ایک واقعہ ہوا احباب کے علم میں ہوگا کہ ایک مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ بھئی فلانے ہی جگہ کسی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے تو اسلام اور پاکستان کا آئین جہاں چونکہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تو ان کو سزا دی جائیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جمع کیا گیا اور گرجے جلا دیئے جائے لوگوں کی عملات جلا دی گئیں اور کئی معاملات ہوئے وہاں 244 لگی ہوئی اور ساری چیزیں یہ لوگ آپ لوگ منت سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہوں یہ واقعہ ہوا ہے نہیں کہ نہیں ہوا اب میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کی اس مسجد میں یہ آپ کے ہمان صاحب کتنے عرصے سے ہیں حضرت کتنے عرصے سے ہیں پچیس ساتھ آپ ان کے پیچھے نماز کریں یہ کوئی اور ایسا بندہ جو اس مسجد کا ہو مسجد کا بانی ہو شورہ کا ممبر ہو جو پیس تیس سال سے یہاں آ رہا ہو وہ اچانک کسی نماز آ جائے اور مائک کھولے اور کہے کہ یہ ہوا جو کچھ وہ ہوا چلو جمع ہو اور کرتے کچھ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون ان کی مدد کرے گا بتائیں جی ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا اس طرح سے کرو جلاؤ گھراؤ اگر یہ پچیس سال سے یہاں پر یہ کہیں کہ ایسا کچھ ہوا فوری طور پر آو آگے ہم نے گرجے جلانے ہم نے لوگوں کی سڑکیں جلانی ہے پلوٹ جلانے مکان جلانے گاڑیاں جلانی ہے مرسائکلیں جلانی ہے بتائیں ہاتھ کھڑا کرے کون ان کا ساتھ دے گا یا میں اگر یہ کروں کھون ساتھ کو بھی ساتھ نہیں دے گا وہاں یہ ہوا کہ کیسے ہو گیا میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں جس طرح آپ سب نے بھری مجلس میں یہ کہا ہے نا کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا میں کوئی عمرہ کوئی ساتھ نہیں دے گا پورے پاکستان میں یہی حال ہے الحمدللہ یعنی پیچھے کوئی بیرونی سازش ملپس ہو سکتی ہے اسلام دشمن پاکستان دشمن کوئی لوگی ہو سکتی ہے اس پہ زور کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں پلانٹ کی جاتی ہیں ہم تو ستر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے علماء کو مسلمانوں کو مساجد کو دیندار طرفے کو بندنام کرنے کی کوشش کی جائے پھر بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اسلام اور مسلمان اور مدرسوں کے خلاف زہر کرنا شروع کر دیتا بہت چیزوں کو بہت انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت بڑے تکلیف کے مراہم سے گزر رہا ہے قرآن اور حدیث اور شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی اقاری حافظ کو قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو صدا دے سکے اس کی تو یہ اجازت نہ قرآن نے دی نہ حدیث نے دی نہ کوئی اس کو ایسے کرتا ہے جو کر رہے ہیں اور جو وید لوگ ہیں پتہ نہیں ایک سوٹھائیس لوگ گرفتار ہو گیا یاسین بھی گرفتار ہو گیا ان سب کو اگر جو صحیح مجرم ہے اس کام کے سب کو اگر کھلے بزار میں منارہ پاکستان میں عباد شاہی مزید کے سامنے لٹکا دیا جائے تو دوبارہ چند پیسوں کے بدلے یہ لوگ نہ آیاں گے دشمنوں کے ہاتھیں نہ چڑے کہ جو پیسے دے کے اس طرح کے پلینٹ کام کروا رہے ہیں تو اس میں صرف جو اس طرح کے معاملات آتے ہیں کرتے کیا ہیں ہم سب ملکے علماء کو دینداروں کو برا کہنا شروع کر دیں کیوں بندہ عقل سے بھی کام لے کہ جو مولوی تو ایسے ہوتے ہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے نکاح کہیں نہ کہیں اللہ والوں کی علماء کی مفتی حضرات کی دینداروں کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے کہ جی راپا ہوگا آنا جانا ہوگا آپ سب اس بات کی گواہیں ہماری بھی وہ نسل آت ہی کہ وہ بچے بیٹیاں بیٹے جو علماء کے پاس نہیں آتے وہ جب میں سنیں گے تو کہیں گے مولوی تو ہوتے ہی بڑے مسجد میں تو ہوتا ہی آئی ہو تو باطل اپنا اسے برا اثر کو نکال کے لے جائے گا ہمارے لئے نقصان ہمارا ادھر بھی نقصان ادھر بھی نقصان ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے